دوستو آپ نے کافی بار کئی لوگوں کے موز سے سنا ہوگا کہ دنیا میں سات عجوبے ہیں اور آپ نے کافی موویز میں بھی ان سیون ونڈرز کے بارے میں جرور سنا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ عجوبے کون کون سے ہیں اور ان میں کیا کیا خاصیت ہے جو انہیں عام سے خاص بناتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اپنی سیٹ ویلڈ باندھ لیجئے کیونکہ میں اب آپ کو لے جانے والا ہوں سیون ونڈرز آف دا ورلڈ کی ایک ساندار رومان چک اور ایک انوکھی دنیا کے سفر پر دوستو سیون ونڈرز آف دا ورلڈ کی لسٹ میں پہلا نمبر آتا ہے گریٹ وال آف چائنہ کا جسے ہم چین کی دیوار کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ دیوار دو سو بی سی کے اراؤنڈ ایک چائنیز ایمپرر کے دوارہ بنوانا شروع کی گئی تھی تاکہ چائنہ پر کوئی حملہ نہ کر سکے ایکچول میں چائنیز ایمپرر نے بہت پہلے اس دیوار کا نرمار چائنہ کو دسمنوں سے سرکچت کرنے کے لیے بنایا تھا اور چائنہ کی اس دیوار کی لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے ونڈر کے بارے میں جس کا نام ہے چائچین اجزہ یہ پہلے پیرامیڈوں اور مندروں کا ایک پویتر سہر تھا مایہ سبتہ کے لوگوں نے اس کا نرمار کریا تھا یہ لوگ اس چیز سے آکاس میں ہو رہی گھٹناوں کا پتہ لگا سکتے تھے اور ان لوگوں نے اس کے نرمار میں سائنس اور میتھمیٹکس کا اصادھارن گیان پر ترصد کیا تھا جو آج کے ہیومنز کے لیے کوئی سادھارن کام نہیں ہے انہی کچھ وجہوں سے لوگ دور دور سے اسے دیکھنے اور اسے ایکسپلور کرنے آتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں ہمارے ورلڈ کے تیسری ونڈر کے بارے میں جس کا نام ہے پیترہ دوستو یہ جارڈن میں لوکیٹڈ ایک ایتہاسک نگری ہے جو کی اپنے پتھروں میں تراثی گئی خوبصورت امارتوں اور کلاکرتیوں کے لیے فیمس ہے یہ ایک پہاڑی کی ڈھلان پر بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے آج کے سمیہ میں یہ ایک بہت ہی فیمس ٹوریسٹ پلیس ہے اور یونیسکو نے اسے ویسو دھروہر کا درجہ بھی دیا ہے سیون ونڈرز آف دا ورلڈ کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے مچو پچو دوستو یہ ساؤتھ امریکہ کے پیرو دیس میں لوکیٹڈ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے یہ اربامبہ گھاٹی میں ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے اور سی لیول سے اس کی اچھائی تقریباً دو ہزار چار سو تیس میٹر ہے اس کا نرمال انکاؤں کے دوارہ کر آیا گیا تھا لیکن اسپینیوں نے انکاؤں کو ہرا کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا مگر اسے لوٹا نہیں تھا اس لیے یہ ایک بہت پویتر اسثان بھی مانا جاتا ہے جہاں پر وزٹرز کی لائن لگی ہی رہتی ہے اب سیون ونڈرز آف دا ورلڈ کی لسٹ میں پانچوے نمبر پر آتا ہے کرشت دا ریڈیمر یہ برازیل میں لوکیٹڈ ایسا مسیح کی ایک بہت وصال مورتی ہے جس کی اوچھائی تقریباً ایک سو تیس فیٹ ہے اسے بہت مجبوط کینکریٹ اور سوپسٹون سے بنایا گیا ہے اس کی چوٹی سے آپ پورا سہر دیکھ سکتے ہیں اسے بنانے میں نو سالوں کا سمجھ لگا اور آج یہ سٹرکچر کرشت دا ریڈیمر کے نام سے پوری دنیا میں فیماس ہے چلیے اب بات کرتے ہیں دنیا کے چھہوے اجوبے کے بارے میں جس کا نام ہے کولوسیم یہ ونڈر اٹلی دیس کے روم سہر میں بنا ہوا ہے اور یہ رومن سامراجی کا سب سے وصال ایلیپٹیکل ایفی تھییٹر ہے اس اسٹیڈیم میں پہلے یودھاؤں کے منورنجن کے لیے خونی لڑائیاں ہوتی تھی تتہہ اس میں یودھاؤں کو باغوں سے بھی لڑنا پڑتا تھا اور مانا جاتا ہے کہ ایسی لڑائی میں لگ بگ پانچ لاکھ جانوروں تتہہ دس لاکھ منسیوں نے اپنی جانے بھی گبا دی لیکن رومن واسیوں کے لیے یہ صرف ایک کھیل کا سادن تھا جس کا وہ بہت آنند اٹھاتے تھے لیکن آج یہ ہے بھوکمپ اور پتھر چوری ہونے کے کارن دنیا کا سب سے انوکھا اور سب سے خوبصورت اجوبہ جس کا آپ بھی بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جس کا نام ہے تاج محل جو کی بھارت کے آگرہ سہر میں لوکیٹڈ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اس کا نرمات ستروی صدی میں مغل ایمپرور ساہ جہاں نے اپنی پتنی ممتاج محل کی یاد میں کروایا تھا اس میں سفید سنگ مرمر کا پریوک کیا گیا ہے اور اس کے چاروں کونوں پر وصال میناریں بنوائیں گئی ہیں جن میں سے پرتے کی اجائی چالیس میٹر ہے اس کے پاس یمنا ندی بہتی ہے جس سے اس کی سندرتہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے سیونڈ ونڈرز اس میں آپ کو سب سے زیادہ کونسا ونڈر اٹریکٹیو اور بیوٹیفل لگا کمنٹیور آنسر اور تھینکس پر ووچنگ دا ویڈیو